ترکی کے مشہور ڈراما کرلوس اسمان کے سیزن ٹو کی اب تک اٹھارہ ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں اور اس کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ڈرامے کو دیکھنے والوں کو تو اس کی کہانی معلوم ہوگی اور وہ اس حوالے سے تجسس رکھتے ہیں کہ اس میں اسمان گازی کی دوسری بیوی کا کردار کب سامنے آئے گا اور کون اسے ادا کرے گا اسمان کی پہلی بیوی تو بالا خاتون ہیں اور دوسری بیوی ملہن خاتون ہوں گی اور اب اس کے لیے ایک اداکارہ کو کاسٹ کر لیا گیا ہے کرلوس اسمان کے افیشل انسٹیگرام پیج پہ اس اداکارہ کو کاسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا جس میں یہ تو واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا کردار ادا کریں گی مگر ترک میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ اداکارہ ملہن خاتون کا کردار ادا کریں گی اس کردار کے لیے ترکی کی مشہور اداکارہ یلدس چارگ اتکسو ایک کو کاسٹ کیا گیا تاریخی حقائق کے مطابق اسمانیہ سلطنت کے بانی نے دو شادیاں کی تھی اور دوسری بیوی کا نام ملہن خاتون تھا جس سے ان کا بیٹا اورحان خان ہوا جس نے اسمان گازی کے بعد سلطنت اسمانیہ کو آگے بڑھایا یلدس چارگ کی پیدائش یکم اپریل 1986 کو ازمیر میں ہوئی اور اسی شہر سے انہوں نے گریجویشن مکمل کر کے تھیٹر اور ایکٹنگ کا دو سالہ کورس بھی کیا دو ہزار چار سے وہ ڈراموں میں کام کر رہی ہیں اور اب تک متدد ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ملہن خاتون کے بارے میں زیادہ طریقی حقائق واضح نہیں مگر متدد طریق دانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اناتولیا کے عمر بے کی بیٹی تھی جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اناتولیا میں سلجوک وزیراعظم عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی تھی تاہم یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے اور ڈرامے میں کیا دکھایا جائے گا یہ تو آنے والے ہفتوں میں ہی معلوم ہوگا خیال رہے کہ کورلوس عثمان کا دوسرا سیزن اکتوبر دو ہزار بیس میں شروع ہوا تھا جس میں ارترل گازی کے انتقال کے بعد عثمان کو کائی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا عثمان اپنی ریاست قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں جن کے سامنے آیا نکولا بڑی رکاوٹ ہے ڈرامے میں ارترل گازی کی وسیعت کے تحت عثمان اولاد کے لیے دوسری شادی کریں گے جو آنے والے ہفتوں میں کسی بھی وقت نشر ہوگی حمزالی کشمیری بریٹ سٹار ٹی وی پاکستان